اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے آپ سب لو بچو آج ہم کرنے جا رہے ہیں اوپی ایمپلیفائر کو یوز اور ایزا نون انورٹنگ ایمپلیفائر اس اپیشل لیکشن میں ہم نے اوپی کو پڑھا لیکن ہم نے پڑھا اس کو ایزا انورٹنگ ایمپلیفائر ابھی ہم اس کو دیکھیں گے ایزا نون انورٹنگ ایمپلیفائر تو نون انورٹنگ ایمپلیفائر کیا ہوتا ہے بچو آج نون انورٹنگ ایمپلیفائر میں آپ انپوٹ پر جو سگنل دیں گے ویک سگنل جس کو ہم ایمپلیفائر کرنا چاہتے ہیں وہ ویک سگنل جب ہمیں آؤٹپوٹ پر ملے گا تو اس کا ایمپلیٹیوڈ تو انکریز ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سگنل کا جو ایمپلیٹیوڈ ہے وہ انکریز ہو چکا ہے یعنی کہ ہمارا سگنل ایمپلی فائر تو ہوگا لیکن انورٹ نہیں ہوگا انورٹ سے کیا مراد ہے کہ اس میں کوئی فیز شفٹ نہیں آئے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کا فیز سیم ہے تو اسے کہتے ہیں بچو نون انورٹنگ ایمپلی فائر اب ہمارا جو اوپی ہے اس کو ہم نون انورٹنگ ایمپلی فائر کے طور پر یوز کیسے کریں گے بچو اس کے لیے ہمارے پاس یہ جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ ہمارے اوپی کی دو انپوٹس ہوتی ہیں ایک اس کی انورٹنگ انپوٹ ہوتی اور ایک نون انورٹنگ انپوٹ ہوتی ہے اب ہم کیا کریں گے ہم انپوٹ اپلائے کریں گے اپنے نون انورٹنگ ٹرمینل کے اوپر یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے نون انورٹنگ ٹرمینل کے اوپر انپوٹ اپلائے کیا ہے اور اپلائے کیا ہے تھرہو آر ون ٹھیک ہے جی تو ہمیں جو آوٹپوٹ ملے گا آوٹپوٹ ملے گا جس طرح آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہمارا آوٹپوٹ ٹرمینل ہے اور ground کے درمیان جو voltage ہے یہ ہمیں ملے گا as a output تو بچو simple ہم نے کیا بس جب آپ نے اس کو inverting amplifier کے طور پر استعمال کرنا ہے تو آپ نے اپنا جو input ہے وہ inverting input کے اوپر apply کرنا ہے اور جب آپ نے اسے non-inverting amplifier کے طور پر استعمال کرنا ہے تو آپ نے اپنا input signal وہ weak signal جس کو amplify کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم apply کریں گے in non-inverting terminal کے اوپر تو بچو ہمارا اس میں جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے calculation of gain ہم gain calculate کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپی کی gain کتنی ہے ایزا non-inverting amplifier کی gain کیا ہے تو بچو اس میں ایک چیز ہمیں پتا ہے کہ ہمارا جو non-inverting اور inverting terminal ہے ان کے درمیان جو resistance ہوتی ہے جسے ہم input resistance بھی کہتے ہیں یہ بہت high ہوتی ہے اتنی high ہوتی ہے کہ practically ان کے درمیان کوئی current نہیں ہوتا لیکن voltage ان کے درمیان ہو سکتا ہے اب gain calculate کرنے کے لیے اب ہماری جو resistance r1 ہے اور r2 ہے ان کے across جو current ہے اس کو ہم calculate کریں گے جیسا کہ ہم نے inverting amplifier کے اندر calculate کیا تھا تو سب سے پہلے ہم current calculate کریں گے through r1 تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں جی current through r1 یا اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں i1 بچو i1 جو ہے یہ current ہے through r1 according to ohms law current ہم کیسے calculate کرتے ہیں current is equal to voltage across r1 اور divided by resistance of r1 اس کی resistance ہے r1 clear ہو گیا بچو اب یہ جو اس کے across voltage drop ہے r1 کے across اس کو ہم کیسے نکالیں گے اس کے across ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کتنے voltage ہیں تو ایک تو اس کے across یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے v in apply کیا ٹھیک ہے اگر یہاں پر v in ہے تو یہاں پر اس terminal پر بھی کیا voltage ہوگا اس پر بھی v in ہی ہوگا تو اس کے across ایک تو voltage ہے v in اور دوسرا ہم نے اس کو ground کے ساتھ اگر بیدہ ڈیچ کیا تو ground پر کتنا voltage ہوتا ہے that is zero volt تو اس کے across دو voltage ہیں v in and zero volt یا ground تو ان دونوں کا جو difference ہے وہ voltage یہاں پر drop ہوگا تو وہ difference نکالتے ہیں کیسے نکالتے ہیں بچو zero minus v in اور divided by r1 تو answer آ گیا minus v in over r1 یہ بچو ہمارے پاس آ گیا i1 current through r1 similarly ہم calculate کریں گے current through r2 کیونکہ practically ان دو terminals کے درمیان تو کوئی current flow کر نہیں سکتا اس لیے اس path کے along تو کوئی current نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے جتنا current across along r1 ہے وہی current ہمارا along r2 ہوگا یہ جتنا current through r1 ہے وہی current ہمارا ہوگا through r2 تو اب ہم calculate کرتے ہیں جی i2 current through r2 تو اس کا نام ہم نے رکھا ہوئے جی i2 تو i2 کو ہم calculate کرتے ہیں بچو i2 calculate کرنے کے لیے پھر وہی ohms law کو use کریں گے current is equal to voltage drop across r2 اور divided by resistance تو وہ بھی r2 ہی ہے بچو voltage ہم کیسے نکالتے ہیں کیونکہ اس کی across دو voltage ہے ایک تو یہاں پر یہ v0 یعنی کی output voltage کے ساتھ connected ہے اور اس کا دوسرا terminal یہاں پر connected ہے non inverting input کے ساتھ تو یہاں پر کتنا voltage ہے جی v in اور یہاں پر کتنا ہے v0 ان دونوں کا difference جو ہے وہ یہاں پر drop ہو رہا ہے تو voltage drop across r2 ان دونوں voltage کے difference کے برابر ہوگا تو ان کا difference کیا ہوگا ان کا difference ہوگا جی v in minus v0 over r2 that is i2 تو جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ یہ دونوں currents کیا ہونے چاہیے برابر ہونے چاہیے کیونکہ input terminals کے درمیان تو current flow نہیں کر سکتا تو بچو i1 is equal to i2 because there is no current between input terminals کیونکہ ہماری جو input resistance ہوتی ہے وہ بہت ہی high ہوتی ہے تو بچو i1 ہمارے پاس کیا ہے i1 ہمارے پاس ہے minus v in over r1 اور i2 ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے جی v in minus v not over r2 تو بچو اس کو simplify ہم کر سکتے ہیں minus v in over r1 is equal to اس کو ہم denominator کو separate کر کے لکھ سکتے ہیں v in over r2 minus v not over r2 تو بچو یہ دیکھیں یہ minus v not ادھر لے آئے پلس ہو جائے گا v not over r2 اور یہاں پر بچے گا v in over r2 یہ minus over r ادھر لے جائے پلس ہو جائے گا v in over r1 تو بچو یہاں سے v in common r تو ہمارے پاس بچے گا 1 over r2 plus 1 over r1 اب ہم اس کا lcm لے سکتے ہیں v in تو ایسی آ جائے گا lcm کیا آئے گا بچو r1 r2 اور یہاں پہ آ جائے گا r1 plus r2 اور یہاں ہمارے پاس ہے v not over r2 بچو یہاں پر دیکھیں r2 سے r2 کیا ہو سکتا ہے cancel ہو سکتا ہے یہ v in multiply ہو رہا ہے اندھر لے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا تو ہمارے پاس آ جائے گا v not over v in is equal to یہاں پہ کیا بچ گیا r1 plus r2 اور divided by r1 تو بچو v not over v in یہ ہماری کیا ہوتی ہے gain gain ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا سگنل کس قدر amplify ہوگا تو یہ جو ہے یہ ہماری gain ہے amplifier کی بچو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں r1 over r1 plus r2 over r1 یہاں پر اگر آپ غور کریں r1 r1 cancel ہو گئے ہمارے پاس بچ گیا جی 1 plus r2 over r1 تو بچو یہ ہماری آگئی gain of the amplifier جب ہم نے op کو use کیا as non-inverting amplifier بچو جو بہت important بات یہاں پر یاد رکھنے والی ہے بہت important بات جو یہاں پر یاد رکھنے والی وہ یہ ہے اب دیکھیں جو gain ہے نا gain کے relation میں صرف resistance آ رہی ہے r1 and r2 gain کے فارمولے میں کہیں پر بھی op کے internal structure کا ذکر نہیں ہے بچو یہی چیز op کو بہت زیادہ اس کا جو استعمال ہے اس کی simplification ہے صرف اس کی وجہ سے دیکھیں صرف simply آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کو gain increase کرنی ہے یا decrease کرنی ہے gain کو آپ نے change کرنا ہے تو simply آپ نے r1 r2 کو change کرنا ہے آپ کو اس کے internal structure کو چھیڑنے کی یا change کرنے کی بلکل ضرور نہیں ہے یہی beauty ہے op amplifier کی یہ بہت سمپل ہے بڑے سمپل طریقے سے آپ اس کی gain کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو بچو یہاں پر ہم نے op کو استعمال کیا as non inverty amplifier اور next lecture میں ہم op کو استعمال کریں as a comparator thank you allah fizz